بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family امید کرتی ہوں جی آپ سب ٹک ٹک ہوں گے فرس کلاس ہوں گے this is me حبیبہ ڈار and welcome to my channel آج کس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے جی ایسے online earning method کے بارے میں جیس کے بارے میں اگر کہا جائے کہ اس میں انت کا پیس ہے تو بالکل بھی گلد نہیں ہے کوئی یہاں سے 30,000 ڈالر ایک منت کے کمار ہے کوئی یہاں سے 29,000 ڈالر ایک منت کے کمار ہے کوئی یہاں سے 5,000 ڈالر ایک منت کے کمار ہے کوئی 7,000 ڈالر ایک منت کے کمار ہے جی ہاں بالکل جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ سے live proof کے ساتھ مکمل detail کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی ہوں تو ہمیشہ کی طرح آج کس ویڈیو میں بھی میں مکمل detail اور proof کے ساتھ یہ چیز آپ کو explain کرنے والی ہوں ہم آج کی ویڈیو میں کسی youtube چینل کی بات نہیں کرنے والے کسی fiver کی بات نہیں کرنے والے کسی guru کی اپور کی true lancer کی مطلب کہ کسی بھی ایسی application کی بات نہیں کرنی جہاں پہ آپ کے لئے grow کرنا مشکل ہو جہاں پہ آپ کو کام نہ ملے جہاں پہ آپ کے لئے test ہو یا پھر ہم نے کسی application کی بات نہیں کرنی چا جہاں پہ آپ سارا دن کام کرتے رہے ہیں آپ کو 200-400 earning ہو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جی google سے earning کرنے کا طریقہ اور ایسا طریقہ جہاں سے آپ lifetime بے شمار پیسہ چھاپ سکتے ہیں آپ google میں بھی بہت سارے method ہیں جی online earning کے ٹھیک ہے جو method آپ سوچ رہے ہیں اس کے بعد میں نہیں کری بہت سارے ایسے method google پہ بھی ہیں جس سے آپ تھوڑا تھوڑا earn کرتے ہو لیکن جس method کی میں بات کر رہی ہوں وہاں پہ کر دیکھا جائے minimum minimum 500 dollars مطلب کہ 14 لاکھ پی کے ایک منت کا earn کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے مطلب کہ لوگ کمارے ہیں ٹھیک ہے مشکل کام ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس میں آپ کا interest نہیں ہوتا جس پہ آپ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے جس پہ آپ effort نہیں لگاتے جس میں آپ serious نہیں رہتے ٹھیک ہے باقی کوئی بھی مشکل کام نہیں ہوتا جس کام کی میں بات کر رہی ہوں وہ ہے جس کام بلوگنگ کے حوالے سے وہی کام جس کی آپ اکثر demand کرتے ہیں کہ آپ ہی ہمیں article writing کی کوئی real site بتا دو آج کس ویڈیو میں ہم کسی اور site پہ جا کے کام نہیں کرنے والے بلکہ ہم اپنی site بنائیں گے اس کے اوپر رہے کہ ہم blog کو post کریں گے مطلب کہ articles کو post کریں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے post خود ہوں گے جتنا بھی output ہوگا ہمیں خود ملے گا اب ایسی sites جو کہ آپ سے blogging کرواتی ہیں آپ سے articles write کرواتی ہیں وہ آپ کو just .001% تقریباً pay کرتی ہیں اصل output وہ خود لے رہی ہوتی ہے blogging میں اتنا پیسہ ہے کہ youtube سے آپ کو اتنا پیسہ نہیں ملتا fiver financing سے اتنا پیسہ نہیں ملتا کسی اور platform میں مطلب کہ affiliate marketing میں e-commerce میں اتنا پیسہ نہیں ہے کہ جتنا blogging میں پیسہ ہے آپ اگر بات کی جائے site بنانے کے لیے basically ہمیں first number پر domain چاہیے ہوتی ہے اس کے بعد hosting چاہیے ہوتی ہے domain کہتے ہیں site کا نام مطلب کہ آپ کو اپنی website کا نام چاہیے اس کے بعد آپ کو چاہیے hosting hosting مطلب کہ آپ نے جگہ fix کرنی ہے جیسا کہ آپ کہیں پہ shop open کرنے والے ہیں وہاں پہ پہلے آپ کو جگہ خریجنی پڑتی ہے اس کے بعد آپ اس کے اوپر امارت کھڑی کرتے ہیں وہاں پہ shopping mall کھولتے ہیں بالکل اسی طرح سے آپ کو google پہ اپنی website کے لیے جگہ reserve کرنی پڑتی ہے اسے ہم simple الفاظ میں hosting کہتے ہیں third step میں ہم بات کریں گے جی ہم نے website کس طرح سے create کرنی ہے ai builder کو use کر کے ai کے دور میں آج کل website کو create کرنا blogs کو write کر کے upload کرنا blogging سے پیسہ کمانا اتنا آسان ہو گیا پہلے یہ کام اتنا مشکل تھا کہ لوگ سارا سا دل لگا کے ایک blog post کرتے تھے آج کے دور میں آپ کو full flesh SEO کے ساتھ pictures کے ساتھ images کے ساتھ high quality میں لکھا لگایا blog مل جاتا ہے مکمل information اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو چلے میرے ساتھ اس ویڈیو میں اگر آپ اس ویڈیو کو end تک دیکھتے ہیں تو مطلب آپ واقعی سیریس ہیں کمانا چاہ رہے ہیں پہلے میں آپ کو proof دکھاؤں گی اس کے بعد آپ کو website create کر کے مکمل اے ڈوزی information دوں گی blog کس طرح سے post کرنے ہیں یہاں سے earning کس طرح سے ہوگی اور مزے کی بات کہ آپ کو آپ کی earning بھی bank account میں دی جائے گی بلکل legit and real platform کے through مطلب کے addcance کے through جس کو آپ گھر میں بیٹھ کے create کر سکتے ہیں تو بینا time waste کے چلتے ہیں جی laptop کی screen کے اوپر پروف سے start کر کے end step by step ہر چیز کو سمجھتے ہیں بہت ہی simple آسان اور slowly slowly آپ کو سمجھاؤں گی تاں کہ آپ اچھے طرح سے اس کو سمجھ سکھیں اور اپنا کام start کر سکھیں ایک نہیں چار چار income proof آپ کے سامنے share کے جائیں یہاں پہ دیکھیں جی first number اس منت کی earning 29,000 29,000 ڈالرز پکر نہیں last payment بھی آپ چیک کر سکتے ہیں 6,716 ڈالرز last payment ہوئی ہے اس account سے یہاں بھی refresh بھی کر دکھا دیتی ہوں تاں کہ کنفرم ہو دے کہ کوئی بھی screenshot نہیں ہے کوئی بھی fake چیز نہیں ہے بلکل legit and real چیز شیئر کر رہی ہزار ڈالرز live آپ کے سامنے مجود ہے یہ ہوں گیا second اس کے پاس ہم بات کر لیتے ہی یہ یہ ایک منت کی earning 5000 ہے یہ بھی آپ نے دیکھ کو خود سکھاؤں گی مطلب کہ آپ کو بھی اس قابل بنا گی کہ آپ بھی اس کو کر سکے سیرف اور سیرف بات آتی ہے جی انٹرسٹ کی اگر آپ انٹرسٹ ہیں تو چلے میرے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں سائٹ کو create کرنے لیے first number پر ہمیں چاہیے hosting and میرے افیلیئٹ سے آتے ہیں تو آپ کو میری طرف سے آفر الگ سے ملے گی اور میرا کو پون کوڈ لگانے سے آپ کو یہاں پہ الگ سے ڈسکاؤنٹ ملنے والا ہے اس کے اوپر آپ کو فری ویب سائٹ مائیگریشن بھی ملے گی 24 by 7 کسٹمر سپورٹ بھی مل نظر آرہا ہو KT Trax ٹھیک ہے یہاں پہ ہمیں تین option نظر آرہ ہیں جی premium ویزنس 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 کریں جی add to card پہ کلک لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بہت سارے ملتے ہیں جس میں آپ کو 5x سپیڈ ملتی ہے 100 ویزن ملتا ہے 200 storage ملتی ہے 200 GB storage جو بہت زیادہ ہے daily backup ملتا ہے unlimited free SSL ملتے ہے مطلب کہ یہاں پہ آپ سارے ساتھ options دیکھنے کو مل جاتے ہیں ہم اس کو buy کریں گے add to card پہ کلک کریں گے اب آپ نے سکرول ڈاؤن یہاں پہ چار options نظر آ رہے ہیں پر منت اگر بات کروں تو 2999 کی ایک منت کی hosting ہے اگر دیکھا جائے 48 منت پلان میں same hosting 949 پکر کی پر منت کے حساب سے میری ہے تو میری طرف سے یہی آپ ریکمین ہے کہ 48 منت کی buy کریں اس کریں لیکن اگر آپ جیب اجازت نہیں دے رہی تو 24 منت کی یا 12 منت کی buy کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں 48 منت کو select کر لیا تھوڑا سا scroll کریں گے اب یہاں پہ دیکھیں جی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ ہی ڈومین وہ ہی hosting جس کی original price تھی 143 952 اس وقت آپ 80% discount کے ساتھ یہ میری ہے جی just or just 45 552 کی میری ہے اب اگر مزید discount لینا تو آپ nے have a coupon code کے اوپر click کرنا ہے یہاں پہ اپنے coupon code لگانا ہے kt tricks capital words میں لکھنا ہے اور بغیر کسی space کے لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے کر دینا ہے apply کے اوپر click آپ یہاں پہ دیکھیں آپ نے میرا coupon code لگایا آپ مزید 5000 discount مل چکا ہے وہ hosting 45000 کی almost میری تھی 40996 کی ملے یہاں پہ جو آپ discount ملے گا آپ کتنے month والا plan select کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کون سا plan select کر رہے ہیں premium والا کر رہے ہیں business والا کر رہے ہیں یا پھر start up payment کے لیے آپ easy pay cash دونوں option نظر آرہے ہیں آپ جس میں payment کرنا چاہ رہے ہیں 30 days money back guarantee کے ساتھ payments واپس لے سکتے ہیں جیسے آپ submit payment کے اوپر click کریں گے آپ سے easy pay cash جو بھی select kiya ہوگا اس کا number مانگے گا اس کے بعد آپ اپنے account pin code لگانا ہوگا آپ کے account سے securely payment cut کر لی جائے گی اور آپ hosting اور domain provide کر دی جائے گی اب میں آپ کو دینے چاہ رہی ہوں جی اپنی offer اگر آپ میرے affiliate link سے hosting buy کرتے ہیں host tinger سے آپ نے اس کی invoice send کر نی ہے جی مجھے میرے email address کے اوپر اس کو verify کیا جائے گا اگر آپ نے 48 month plan buy کیا ہوا تو آپ return میں ملے گا 2000 cash back easy pay cash cash کے اندر اگر 24 months buy ہوئی تو آپ میرے طرف سے ملے 1000 cash back easy pay cash cash کے اندر business web hosting میں یہاں pop show کرتا یہاں پہ enter domain name مطلب کہ ہم نے اپنی website کا نام یہاں پہ select کرنا ہوگا وہ ہی نام جو unique ہو جو کے پہلے کبھی کسی نہ رکھا ہو آپ یہاں پہ میں can of cost میر رہی ہے کلیم domain ہم کلی 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 مل جائے گی چلیں میں کلی domain کے اوپر آپ کے سامنے ہی کلی کرتی ہوں یہاں پہ دیکھیں ہمارے سامنے پھرسیسی پرسیسی پہ 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 مطلب اگر اپنی ویب سائٹ بنا رہے ہیں تو اپنے پرسنل کے اوپر کلک کرنے کے بعد نیکس ٹیپ کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہاں بھی آپ سے کچھ بیسک انفرمیشن پوچھ رہا ہے آپ نے فرسٹ نیم ڈالنا ہے پھر لاسٹ نیم ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو نیچے ایمیل اڈریس اس نے پک کیا ہوا ہے آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے پروینس ڈال کے سیٹی ڈالنا ہے اور لاسٹ بھی آپ کو اپنے نظر آ رہا ہے جی اڈریس والا آپ نے یہاں پہ اپنا ڈریس ڈالنے کے بعد ڈیپ کوڈ ڈالنا ہے اب ڈیپ کوڈ ہمیں مل جے گا جی گوگل کے اوپر آپ نے اپنا ڈریس اور ایریا لکھنا ہے مطلب کہ اپنا سیٹی اور ایریا 5 سے 6 ڈیجٹ کا آپ کو کوڈ ملے گا وہ آپ نے یہاں پہ enter کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنا country سیلیکٹ رہنے کے بعد phone number ڈال کے فینش ریجسٹریشن کے اوپر کلک کر دینا ہے فینش ریجسٹریشن پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں اس نے بہت ہی quickly ہماری ڈومین ریجسٹر کرنا start کر دی ہے within few seconds within few minutes یہ کام complete ہو جائے گا ہماری ڈومین یہاں پہ register ہو چکی ہے اور نیچے option بھی آ رہا ہے جی ready to go great news مطلب کہ ہمیں ہماری free ڈومین مل چکی ہے continue کے button کے اوپر کلک کریں گے دوبارہ سے اس page کو ہم کریں گے جی refresh جیسے ہم اس کو refresh کریں گے refresh کرنے کے بعد آپ نے حاضر ہے جی نیچے یہاں پہ دیکھیں جی ڈومین information کے نیچے آپ کو show ہو رہا ہے کہ ہماری ڈومین active ہو چکی ہے اب یہاں پہ آپ کو email verification status کے سامنے آپ کو pending نظر آ رہا ہے آپ نے اپنی email چیک کرنی ہے وہاں پہ link ملے گا آپ نے اس کے پر کلک کرنا ہے easily آپ کی email verify ہو جائے گی میں بھی آپ سے email verification نہ مانگے ان کے اگر مانگے تو اس کا simple solution ہے جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہاں پہ ہماری email easily verify ہو چکی ہے دوبارہ سے اس page کو ہم کریں گے جی refresh جیسے ہم اس کو refresh کریں گے ہمارے سامنے ایک نیا pop up open ہو چکے یہاں پہ ہم نے first number پہ اپنا country select کرنا ہے پھر ہم نے state بتانی ہے پھر ہم نے city بتانا ہے پھر address بتانا ہے اور zip کو ڈالنے کے بعد ہم نے continue پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ دیکھیں جی ڈومین ہمیں مل چکی ہے status کا سامنے آپ کو active show ہو رہا ہے email بھی ہماری verified ہو چکی ہے بلکل آسان اور simple way میں اب ہم نے کرنا ہے جی website کو create بہت ہی amazing اور fast way میں ai builder کو use کرتے ہوئے three lines کے اوپر click کریں گے home والے button کے اوپر click کریں گے business web hosting کے سامنے آپ کو option نظر آ رہا ہے جی setup والا اس کے اوپر ہم click کر دیں گے start no پہ click کریں گے یہاں پہ آپ کو تین option show ہو رہے ہیں اگر آپ اپنے لیے website بنا رہے ہیں تو اپنے first option select کرنا ہے اگر آپ کسی کے لیے بنا رہے ہیں تو اپنے second select کرنا ہے اگر آپ کی already website ہے تو پھر آپ نے third والا کرنا ہے میں اپنی website بنا رہی ہوں تو میں نے first والا option پہ click کر دیا آپ کو three option show ہو رہے ہیں اپنے لیے website خود بنانا چاہ رہا ہوں second option کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی سے بنانا چاہ رہا ہوں third option کا مطلب یہ ہے دونوں میں سے کوئی بھی select نہیں کرنا چاہ رہا میں نے یہاں پہ first option پہ click کلک کر دیا جس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی site خود create کروں گی اب یہاں پہ آپ کے سامنے different options ڈیفنٹ اوپنے شو ہو رہے ہیں آپ جس type website بنانا چاہ رہے ہیں وہ اپنے سیلیکٹ کر لینی ہے چونکہ آج کی ہماری سائٹ ہے جی بلوکنگ سے ریلیٹیڈ تو میں یہاں پہ بلوک والا آپشن سیلیکٹ کر لوں گی اس کے بعد آپ کے سامنے فردر دو آپشن نظر آ رہے ہیں یہ آپ سے پوچھا کہ کیا آپ بیگنر ہیں یا پھر نو تھینکس والاپشن ہے تو آپ نے یہ ایم اپنی اس کے اوپر کلک کر دینا جو کہ فرس نمبر پہ آپ کو آپشن شو ہو رہا ہے کوڑی سی پروسیسنگ ہوگی آپ کو لے اپشن کو سیلیکٹ کریں گے مائی گریٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی آر ایڈی ویب سائٹ ہے آپ نے اس کے اوپر اپنی ہوسٹنگ کو مائی گریٹ کرنا تو پھر آپ سیکنڈ آپشن چوز کریں گے اب یہاں پہ آپ کو دو اپشن شو کر رہا ہے جی فرس والا اے آئی بیلڈر والا سیکنڈ والا ورڈ پریس والا وہ لوگ جن کو بلکل بھی کورڈنگ نالیج نہیں ہے وہ اے آئی بیلڈر کو کو یوز کرتے ہوئے اپنی ویب سائٹ ویدن فیو مینرز قویق میں یہاں پہ کریٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں نے اے آئی بیلڈر والا آپشن سیلیکٹ کیا ہے نیچے دیکھیں جی آپ کو کیا یہ کہہ رہا ہے کہ رہا ہے کہ آپ کو اے آئی خود ویب سائٹ کریٹ کر کے دے گا اگر فرینڈلی ہے کوئی بھی کورڈنگ نالیج اس کے لیے ریکوائر نہیں ہے اس کے لیے آپ کو ای کامرہ سلویشن بھی ملے گا ڈیڈیکیٹڈ لائی سپورٹ ٹیم بھی ملے گی تو ہم اے آئی بیلڈر کو یوز کرتے ہوئے آج کی ویڈیو میں ویب سائٹ اپنی کریٹ کریں گے میں نے اس کے اوپر کلک کیا نیچے آپ کو جو آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اب یہاں پہ ہم اپنی ویب سائٹ کی ڈومین سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں آپ کو شو ہو رہا ہے چوزہ ڈومین اس کے نیچے اپنے پوپ اپ کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں میں پوپ اپ کے اوپر کلک کرتی ہوں یہاں پہ ہمارے سامنے ڈیفرن ڈومینز آ رہی ہیں جو ہم نے یہاں پہ کلیم کی تھی اس کو سلیکٹ کریں گے پھر دوبارہ سے سلیکٹ والے بٹن کے اوپر کلک کر دیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ ریڈریکٹ کرنا شروع ہو گیا ہے جی ویب سائٹ بیلڈر کی طرف مطلب کہ اے آئی بیلڈر کی طرف اب ویدن فیو سیکن ہمارے سامنے اے آئی بیلڈر آ جے گا ہمیں ویدن فیو منٹس میں ہماری ویب سائٹ کریٹ کر کے دے دے گا اب یہاں پہ دیکھیں جی ہمارے سامنے اپشن آ چکا ہے سٹارٹ کریٹنگ والا اوپر آپ کو شو بھی ہو رہا ہے کہ منٹس کے اندر یہ کام ہونے والا ہے تو ہم فٹا فٹ کلک کرتے ہیں جی سٹارٹ کریٹنگ کے اوپر پہ دیکھیں ہمارے سامنے نئی وینڈو آ گئی ہے فرس نمبر پہ ہم نے برینڈ نیم رکھنا ہے مطلب کہ بتانا ہے کہ ہماری سائٹ کس سے ریلیٹیڈ ہے ساگین نمبر پہ یہاں پہ ویب سائٹ ٹائپ ہے اور تھرن نمبر پہ ڈسکرپشن والا اپشن ہے یہاں پہ میں ڈال لاتی ہوں جی کوئک ویمے پیاری سی ڈسکرپشن ٹھیک ہے نیچے یہ دیکھیں ہمیں یہ شو بھی کرے گا کہ آپ کی ڈسکرپشن اچھی ہے گوڑ ہے یا پھر ایکسیلنٹ ہے یہاں پہ میں نے اپنی ویب سائٹ کی ڈسکرپشن لکھ لی اور اس نے بتا بھی دیا کہ مطلب کہ آپ نے بہت ہی زبردست قسم کی یہاں پہ ڈسکرپشن ایڈ کر لی ہے اس کے بعد ہم نے کرنا ہے جی create آ ویب سائٹ کے اوپر کلک اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ اب میجک کیا ہونے والا ہے یہاں پہ دیکھیں جی اے آئی بیلڈر نے ہماری ویب سائٹ create کرنا سٹارٹ کر دی ہے یہ کہہ رہا کہ میں یہاں پہ اے آئی سروسیز ڈیڈی ہو رہی ہیں اب یہ content کو write کر رہا ہے اب آپ نے دیکھنا جی یہاں پہ دیکھیں یہ matching pictures کو find کر رہا ہے اب یہاں پہ دیکھیں جی کہہ رہا جی ہمارے پاس colors کو یہاں پہ select کر رہا ہے مطلب کہ colors بھی خود ہی select کرے گا font style یہاں پہ اب select ہو رہا ہے مطلب کہ آپ دیکھتے جائیں کتنے ہی fast way میں ہر ہر چیز کو یہ خود بنا کر دے گا اب یہاں پہ یہ ہو رہی ہے alignment مطلب کہ اس کو adjust کر رہا ہے mobile view کو اب اس کا prepare کر رہا ہے مطلب کہ mobile میں بھی یہ کام کرے گی یہ دیکھیں جی اس نے within few minutes ہمیں مکمل website create کر کے دے دی ہے text کے ساتھ coding knowledge کے ساتھ each and everything align بھی ہے مطلب کہ یہاں پہ یہ mobile پہ بھی work کرے گی mobile view بھی آپ کے سامنے ہے یہاں پہ دیکھیں mobile پہ بھی یہ اسی speed کے ساتھ کام کر رہی ہے جس speed کے ساتھ یہ computer پہ کام کرے گی اب further ہم اس کا ایک ایک part change بھی کر سکتے ہیں edit بھی کر سکتے ہیں دو articles اس نے link کے خود بھی write کر دیئے اب یہاں پہ ہم header کو اگر edit کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے اس کے اوپر double click کرنا ہے یہاں پہ آپ کو option نظر آ رہا ہے edit header والا اس کے اوپر آپ click کر دیں گے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کو تین option نظر آ رہے ہیں آپ layout بھی change کر سکتے ہیں logo بھی change کر سکتے ہیں اس کا style بھی change کر سکتے ہیں مطلب کہ کچھ بھی آپ change کرنا چاہ رہے ہیں آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں میں آپ کو کر کے بھی دکھا دیتی ہوں style والے option میں normal والا button ہے اس کے نیچے یہاں پہ دیکھیں آپ کو header background والا option نظر آ رہا ہے اس کے اوپر click کر کے آپ اپنی مرضی کا header کا color بھی change کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ color select کیا جو بھی color آپ select کرنا چاہ رہے ہیں آپ وہاں پہ click کریں گے جو آپ کو اچھا لگے خوبصورت لگے change کر سکتے ہیں آپ کو further ایک option نظر آ رہا ہے text font والا آپ یہاں پہ font style بھی change کر سکتے ہیں change والے button پہ click کریں یہاں پہ آپ کو بہت سارے fonts نظر آ رہے ہیں جو بھی font آپ رکھنا چاہ رہے ہیں header کے text کا آپ اس کو یہاں پہ select کریں یہاں پہ دیکھیں اس کا font change ہو چکا ہے بلکل اسی طرح سے آپ ایک ایک چیز یہاں پہ change کر سکتے ہیں header کی footer کی مطلب کہ ایک ایک portion آپ یہاں پہ change کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ article کا background میں کوئی بھی image add کر سکتے ہیں یہاں پہ free images پہ click کریں یہاں پہ جو بھی image آپ کو چاہیے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ لکھ لیتی ہوں article writing کیونکہ ہماری site ہے article writing کے related اب جیسے ہی میں نے یہاں پہ لکھا ہے article writing یہاں پہ دیکھیں ہمارے سامنے بہت سارے images آگے ہیں جو کہ free of course ہیں جو بھی image آپ یہاں پہ select کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس کو select کریں یہاں پہ میں دیکھیں کوئی بھی دیکھ لیتی ہوں نیچے تھوڑا سا scroll کرتی ہوں یہ والا image پیارا لگ رہا ہے اس کے اوپر میں نے ٹک کیا اس کے بعد نیچے آپ کا option ہے زرہ رہا ہے add to page اس کے اوپر click کیا یہاں پہ دیکھیں ہمارا page کے اوپر یہاں پہ add ہو چکے یہاں پہ میں کراس کرتی ہوں آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اوپر آپ check کریں گے header پورشن میں یہاں پہ image add ہو چکا ہے میں اس کو ختم کر دوں گی کیونکہ مجھے نہیں چاہیے یہاں پہ دیکھیں میں نے image delete کر دیا ہے آپ دیکھیں ہمارا header یہاں پہ ready ہو چکا ہے مطلب کہ آپ further کچھ بھی اس میں change کر سکتے ہیں آپ نیچے والا part بھی quick way میں یہاں پہ edit کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کوئی بھی چیز ہم edit کر سکتے ہیں یہاں پہ میں text پہ double tap کیا یہاں پہ دیکھیں ہم further اس میں add بھی کر سکتے ہیں اس کو delete بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں میں each and everything آپ کے سامنے کر رہی ہوں بلکل آسان ہے quick way میں کر رہی ہوں کیونکہ each and every step بلکل same ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کو visibility show ہو رہی ہے یہاں پہ آپ اس کا layout change کر سکتے ہیں font style change کر سکتے ہیں یہاں پہ کچھ add کر سکتے ہیں اس کو bold کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو bold کرنا تو آپ اس کو select کر کے bold کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں آپ underline کر سکتے ہیں اس کو ترچھا کر سکتے ہیں font کا style ہے color ہے size ہے ہر چیز آپ یہاں پہ change کر سکتے ہیں بلکل آپ کے سامنے میں کر رہی ہوں اب یہاں پہ دیکھیں میں نے اس پارٹ کو بھی یہ دیکھیں آپ کے سامنے کر رہی ہوں آپ اس کا size change کرنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو جل دکھانے کے لئے کہ آپ اس میں each and everything change کر لیں گے easily یہاں پہ دیکھیں میں اس image کو ختم کر دوں گی generate image کے اوپر کلک کر کے اب میں آپ کے سامنے نئی image یہاں پہ generate کر کے دکھاؤں گے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کو کس طرح کا image چاہیے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ لکھ لیا article writing جیسے ہی میں نے یہاں پہ لکھا ہے نیچے ہم آئیں گے generate image کے اوپر کلک کریں گے بلکل اسی طرح کا image ہمیں quick way میں اس نے بنا کے دیا ہم just اس کے اوپر کلک کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں یہ بھی add ہو چکا مطلب کہ آپ ایک ایک چیز دو article لکھے ہوئے ہیں آپ ان article کو delete کر سکتے ہو edit کر سکتے ہو یہاں پہ دیکھیں ہر چیز کے اوپر آپ کو editable option نظر آ رہا ہوگا جس کے اوپر بھی آپ tap کروگے آپ اس کو edit کر سکتے ہو نہیں کرنا چاہ رہے تو ایسے بھی best ہے مزید اب ہم اپنی website کا last lap part مطلب کہ footer کو edit کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں آپ social links کو delete بھی کر سکتے ہو ان کا size بھی change کر سکتے ہو یہاں پہ دیکھیں بلکل اسی طرح سے further آپ ان پہ double click کر کے یہاں پہ آپ کوئی بھی icon delete کر سکتے ہو مثال قطعہ پر آپ tiktok نہیں دینا چاہ رہے آپ اس کو delete کر سکتے ہو جس کو بھی آپ edit کرنا چاہ رہے ہو جو بھی اپنا social link دینا چاہ رہے ہو اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے slash ڈال لی ہے اس کے بعد اپنا username دے دینا مطلب کہ account کا نام اب یہاں پہ میں نے twitter کو select کیا تھا twitter کا username میں یہاں پہ ڈالوں گی اس کے بعد میں یہاں پہ tick پہ click کر دوں گی بلکل اسی طرح سے آپ کوئی بھی change کر سکتے ہو یہاں پہ دیکھیں میں نے facebook کا بھی اپنا username add کر لیا just آپ نے username add کرنا ہے اس کے بعد آپ نے tick والے button کے اوپر click کر دینا ہے یہ بن جے گا link مطلب کہ آپ کے account کا direct link بن جے گا اس طرح سے آپ یہاں پہ اپنے social links بھی لگا سکتے ہو اگر آپ کہیں new section add کرنا چاہ رہے تو وہ بھی quick way میں آپ add کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں مثال کے طور پر میں یہاں پہ add کرنا چاہ رہی ہوں تو میں نے add section پہ click کیا یہاں پہ دیکھیں آپ کو different option نظر آ رہے آپ کچھ بھی یہاں پہ add کر سکتے ہو image add کر سکتے ہو photo add کر سکتے ہو video add کر سکتے ہو تو میں نے video والا selection کر لیا مطلب کہ میں video یہاں پہ add کرنا چاہ رہی ہوں اب یہاں پہ دیکھیں گے ہمارے سامنے کوئی اور video آ گئی ہے ہم نے اس کے اوپر کرنا ہے double click double click کریں گے edit video پہ click کریں گے یہاں پہ جو اس کا link موجود ہے اس کو یہاں پہ ختم کریں گے اب یہاں پہ ہم نے link add کرنا ہے جو کہ ہماری video کا ہوگا یہاں پہ share پہ جا کے اپنی video کا link copy کر لیتی ہوں آپ کو ہی بھی یہاں پہ link add کر سکتے ہیں جو کہ بلوگ سے related ہونا چاہیے آپ کے بلوگ سے relate ہو تو وہ ہی یہاں پہ اچھا رہے گا آپ نے یہاں پہ دیکھیں اس طرح سے click کیا آپ کو یہاں پہ link add ہو گیا مزید آپ کو left side پہ دیکھیں بہت سارے reading option نظر آ رہے ہیں یہاں پہ option نظر آ رہے ہیں pencil جیسے اس کے اوپر click کرتے ہیں یہاں پہ option نظر آ رہا ہے اس کے اوپر click کر کے آپ یہاں پہ new article add first of all آپ description add مطلب آپ یہاں پہ بتانا کہ آپ کس سے related ہوگا اس کے بعد آپ کو نیچے option نظر آ رہا جی create content آپ اس کے اوپر click کر کے automatically بھی یہاں پہ لکھوا سکتے ہیں otherwise آپ یہاں پہ skip i will write it myself و آپ کا option نظر آ رہا ہے مطلب کہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں پھول اپشن میں آپ کو publish مر رہے ہیں article draft مر 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 شوڈیول مر 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 شوڈیول کی ہوں یہاں پہ دیکھیں ہم اے آئی ویلڈر کو یوز کرتے ہوئے بہت ہی پیاری خوبصورت قسم کی پرفیشنل ویب سائٹ کر لی ہے ہم نے اس کو اڈیٹ کرنے کا طریقہ بھی دیکھ لیا ہے اس کے لیو پوست اپلوڈ کرنے کا طریقہ کار بھی دیکھ لی ہے اگر آپ کو ریلیٹیڈ آپ کو ایمیجیز بھی تلاش کر دے گا مطلب کہ آپ نے دو سے تین کلک کرنے ہیں آپ کا آرٹیکل پرفیشنل وی میں آپ ٹیمائز لیندھ میں پھر پیئر ہوگی آپ کے سامنے آجے گا اس ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ پلیلیس ویلے اپشن میں اور بھی بہت سارے ایسے میتھ مل جنگے جس میں میں نے آپ کو بقاعدہ طور پر آرٹیکل آرٹیکل کر کے دکھائے ہیں without plajarism without ai detection آپ ان ویڈیو سے سیکھ کے زیادہ اچھے آرٹیکل لکھنا سیکھ سکتے ہیں باقی آپ نے یہاں پہ کس پیسے لنک کرنا اگر آپ جان نا چاہ رہے ہیں تو اس ویڈیو پہ کومنٹ بھی کر سکتے ہیں اگر یوٹیوب پہ ایسی بہت